موسیقی حقیقت یہ ہے کہ چالیس سال تک صرف اس نے آتنکی کیا جدھر اس کی نظر پڑی ادھر اس نے کہہر برپایا علاقے میں اس کا رسوخ ایسا کہ اس کے خلاف کوئی آوازی اٹھانے والا نہیں تھا ایسا دب دبا کہ چاہے سرکار کسی کی بھی رہی ہو لیکن اس کا بال بھی بانکا نہیں ہوا دوجہ سترہ کے بعد لیکن سب کچھ وہ ایسا ہی نہیں رہا آج کی تاریخ میں پروانچل کا ایک بڑا مافیا ڈاؤن مختار انساری زمین دوز ہو چکا ہے اس کی موت ہو چکی ہے حالانکہ اس کی موت کو لے کر ترہ ترہ کے قصے اور کہانیاں سامنے آ رہی ہیں لیکن اگر ادھکارک بات کریں تو اس کی باندھا جیل میں رہنے کے دوران علاج کے بعد موت ہو گئی دراصل مختار انساری نے شکایت کی تھی کہ اس کے سینے میں درد ہے اس کے طویت خراب ہو رہی ہے اس کے بعد اسے درگاوتی اسپٹال جو کی باندھا میں ہے وہاں لے جائے گیا اور وہاں پر علاج کے دوران ہی اس کی موت ہو گئی حالانکہ اس سے دو تین دن پہلے ہی مختار انساری نے اپنے وکیل کی ذریعے یہ ڈر جاتا ہے تھا کہ اس کو کھانے میں دھیمہ جہر دیا جا رہا ہے اور اس کی موت ہو سکتی ہے اس کے خلاف ساجش ہو رہی ہے اس کے بیٹے اس کے پریوار کے لوگوں نے بھی آشنکہ جتائی تھی لیکن اس سے پہلے تین دن پہلے جب اس کی طویت خراب ہوئی تو اسے آئی سیو میں بھرتی کرائے گیا اور آئی سیو میں بھرتی کرانے کے بعد اسے چھٹی دے دی گی اور واپس باندھا جیل بھیج دیا گیا ابھی چند وقت ہی گجرہ تھا ایکن اس کے بعد ایک بار پھر سے اس کی طویت خراب ہوئی اور اس بار مختار انساری نہیں بچ سکا میڈکل کالج میں ایک گھنٹے کے علاج کے بعد ڈاکٹروں نے اسے مرت گھوشت کر دیا مختار انساری کی موت کے بعد پردیش بھر میں پولیس الیٹ موڈ میں ہے گنگسٹر مختار انساری کے خلاف ایک سٹھ کیس درج ہیں ان میں ہتیا ہتیا کے پریاس دوخہ دھڑی گونڈا ایک آنس ایک گنگسٹر ایک سی ایل ایکٹ سے لے کر انسیت تک شامل ہے یعنی کوئی ایسا ہینیس کرائیم نہیں ہے جو مختار انساری کے خلاف درج نہیں ہے کیول اکتر پردیش میں ہی نہیں بلکہ دیش کے الگ الگ کونوں میں بھی اس کے خلاف مقدمے درج ہیں لیکن اتنے سالوں میں اس کے خلاف کوئی ایسی کاروائی نہیں ہو پائی تھی جس سے کی وہ قانونی روپ سے اپنے انجام تک پہنچ سکتا جب اس کا وقت بدلا یعنی برا وقت شروع ہوا تب سے وہ لگتاپ نہ صرف جیل میں ہے بلکہ اس نے وہاں سے چناؤ بھی لڑا مختار انساری پانچ بار ودھائک رہ چکا ہے جس میں سے تین بار وہ ودھائک تب بنا جب وہ جیل میں تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپرادیوں اور راجنیتاؤں کا کتنا بڑا گھڑ جوڑ ہوتا ہے اور جنتہ بھی ان کو کتنا سپورٹ کرتی ہے جس کے چلتے وہ جیل میں رہ کر کے بھی کرسیوں تک پہنچ جاتے ہیں مختار انساری کو آٹھ معاملوں میں سجا ہو چکی تھی جس میں دو عمر قید کی سجائیں بھی اس کو ملی ہیں اور فیلحال اسی سجا کو وہ باندھا کی جیل میں کاٹ رہا تھا اتنے سارے کیس ہونے کی وجہ سے مختار انساری جیل میں تھا اور اس کے آگے جلد باہر آنے کی امید بھی نہیں تھی یہ وہ مختار انساری ہے جس کا دب دبا ایسا ہے جو لگاتار چرچہ کا وشہ بنا رہتا تھا جب ملائم سنگھ یادو کی سرکار تھی تو اس نے ایک ایسی گھٹنا کو انجام دیا جس کے بعد اس کے رسوخ میں اور بڑھوتری ہو گئی اور اس سے لوگ ڈنے لگے اس کی پہنچ کتنی تھی اس کا اندازہ آپ کو اس گھٹنا سے لگ جائے گا ہم سلچلے بار مختار انساری کے بعد میں پوری کہانی بتائیں گے لیکن اس سمجھنا جروری ہے کہ آخر کار یہ مختار انساری کیا شخص تھا کیا چیز تھا کیا اس کا رسوخ تھا کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا کیا اتحاس تھا اور آخر کار وہ اپنے انجام پہ جب پہنچا تو اس میں تمام جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں دراصل یہ وقت تھا جب ملائم سنگھ یادو کی اتر پردیش میں سرکار تھے ملائم سنگھ پر اس نے ایسا دباہ بنایا کہ ملائم سنگھ یادو نے نہ صرف اس کے خلاف ایک ایسے کیس کو واپس نے لیا جو کی کسی بھی صورت میں واپس نے لیا اس کا تھا بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادھکاری تھے ان کو بھی ٹرانسفر کر دیا یہاں تک کہ اس کیس کو جو ادھکاری دیکھ رہا تھا جس ادھکاری نے اس کیس کو شروع کیا تھا اس کو نوکری چھوڑنا پڑا دراصل یہ بات ہے سال 2004 کی اس وقت ڈی ایس پی ہوا کرتے تھے شیلین سنگھ ورنسی میں سٹی ایف کی ایک سپیشل ٹیم منائی گئی تھی اور ذمہ داری تھی مافیا مقتار انساری اور اس وقت بی جے پی کے نیتہ کرشنان رائے کے بیچ ہونے والے گینگوار پر نظر رکھنے کی دراصل یہ دونوں ایسے گینگ تھے جو پروانچل میں جن کا دب دبا چلتا تھا اور آئے دن میں گینگوار ہوتے جاتی تھی لہذا سرکار نے ایک یونٹ بنائی اسٹی ایف کی جس کی کمان سوفی شیلین سنگھ کو ڈی ایس پی رنگ کے ادھکاری تھے اور اسی علاقے کے رہنے والے تھے لہذا ان کو زیادہ سمجھ تھی اور اس کی ذمہ داری ان کو دی گئی کہ ان دونوں پر نظر رکھی جائے اور کسی بھی ترکے کے گینگوار یا بڑی اپرادی گھٹنا نہ ہونے پائیں یہ دونوں ہی پروانچل سے آتے تھے اور آپس میں جانی دشمن تھے دونوں پر نگرانی کرنے کے دوران ایک بار شیلین سنگھ کو ایسا کچھ پتا چلا کہ ان کے خوش پھاکتا ہو گئے دراصل سال دوزار دو میں کرشنان رائے پانچ بار کے مکتار انساری کو ہرا کر ملے بنے تھے اور یہ بات مکتار انساری کو ناغوار بجھری تھی لگاتار اس کو اس بات کا درد تھا تکلیف تھی کہ کیسے کوئی اسے اس کے چھیتر میں ہرا سکتا ہے لہٰذا مکتار انساری نے تیہ کیا کہ کشنان رائے کو وہ زندہ نہیں رہے گا وہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دے گا اسی وجہ سے ان لوگوں کے بیٹ میں اکثر گینگوار ہوتی تھی کشنان رائے کا بھی اپرادی کے تحاس تھا وہ بھی اپنے ساتھ گنر اور تمام ٹیم لے کر چلتا تھا لیکن مکتار انساری اس وقت بہت بڑا نام تھا اور اسے قطع یہ ایکسپٹ نہیں تھا کہ مکتار انساری کے سامنے کوئی کھڑا ہو چناؤ میں اور وہ جیت جائے شیلن سنگھ ان دونوں پر نظر رکھ رہے تھے لہٰذا ان دونوں کے فون بھی ٹیپ ہو رہے تھے ایک دن مکتار انساری کی فون پر باتچیز سن کر وہ حیران رہ گئے مکتار کسی سے LNG یعنی Light Machine Gun خریدنے کی بات کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی قیمت پر اسے LNG چاہیے جس سے کہ وہ اسے کرشنالین رائے کی حتیہ کر سکے دراصل مکتار نے جنوری 2004 میں ہی کرشنالین رائے کو مارنے کے لیے سینہ کی ایک Light Machine Gun خریدنے کی پلاننگ کی تھی اور اس کے لیے اس نے 2004 میں آرمی کی ایک بھگوڑے سے چرائے گئی Light Machine Gun خریدنے کی ڈیل بھی کی فون ٹیپنگ میں پتا چلا کہ بابو لال نام کا ایک شخص مکتار سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سینہ سے چرائی ہوئی Light Machine Gun ہے جو کہ راستری رائیفل سے چرائی گئی تھی اور اس کو میں لے کر کے آیا ہوں اور اس سودا لگ بھگ ایک کرونڈ روپے میں تیہ ہو گیا جب یہ بات ڈی ایس پی سیلینچوں کو پتا چلی تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ بہت بڑا ثبوت ان کے ہاتھ لگا ہے اور اس پر اگر ایکشن ہوگا تو مکتار انساری کے لیے بہت مشکل آ جائے گی اور ایک طریقے سے اس کے خوف کا خاتمہ ہو جائے گا کانونی طریقے سے اس معاملے میں ریٹ کی گئی مکتار انساری کی فون ریکارڈنگ اور LMG کی برامدگی نے پولیس کی ٹیم کا حوصلہ بڑھا دیا سب کو لگ رہا تھا کہ اب مکتار انساری کے دن لد گئے کیونکہ یہ بہت سنگین اپرات تھا سینہ کا معاملہ تھا اور اس پر سکت سے سکت سجا ہونی تیہ تھی پولیس نے آرنس کے تحت ایک مقدمہ درج کیا اور ساتھ میں پوٹا بھی لگا دیا لیکن تب تک کے بعد مکتار انساری کو پتا چل گئی اور وہ اس وقت نہ صرف بہوالی نیتہ تھا بلکہ اس نے سرکار کی اس وقت مدد بھی کی تھی اس نے بہوجن سماعت پارٹی کو توڑ کر سماعتادی پارٹی کی سرکار بنوائی تھی ملائم سنگ یادو مکھمنتی تھی ایسے میں ملکہ کی ایک صوبے کا مکھمنتری کسی ایسے معاملے میں دخل دے کر کے ایک مقدمہ ہی رد کرا دے اور اس کے بعد ڈی ایس پی شیلن سنگھ پر مقدمہ رد کرنے کا ایف آئی آر رد کرنے کا دباؤ بنا جائے لگا یہاں تک کی آئی جی بنا رس ڈی آئی جی ایس پی سہیت ایک درجہ میں بڑے ادھکاری تبادلے کر دیئے گئے برانسی میں جو اسٹی ایف کی یونٹی اس کو بھی واپس لکھنوں بڑا لیا گیا اس کیس کو ختم کرنے کے لیے شیلن سنگھ پر لگاتار دباؤ بنا جائے لگا لیکن مشکل بات یہ تھی کہ کافی مشکلوں سے ایک کیس درجہ تھا تو شیلن سنگھ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کیس واپس لیں لیکن اڑگ لگ طریقوں سے جب شیلن سنگھ پر دباؤ بنا جائے لگا ان کو پرتائط کیا جائے لگا تو آخر کار شیلن سنگھ نے اپنی نوکری سے ہی استیفہ دے دیا یعنی ایک آئی پی ایس افسر جو کی اتنے بڑے کیس میں انوال تھا اور اس کی جانچ کر رہا تھا اس کو صرف اس لئے نوکری سے ہٹنا پڑا کیونکہ مافیا مقتار انساری کے خلاف اس نے کوئی ایکشن لے لیا تھا اس دباؤ کے بعد شیلن سنگھ نے استیفہ تو دے دیا لیکن پولیس کے بیچ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مقتار انساری کچھ بھی کرا سکتا ہے اس کے بعد تو مانو مقتار انساری اپنی بلکل چرم پر آ گیا ہر طریقے کا اپرات کرنا اپنے نتوار کو مجبوط کرنا ترہ ترہ کے اپرات کرنا کچھ بھی اس کے لئے اسمبہ نہیں تھا کیونکہ سرکار کا پورا پرا سپورٹ تھا سترہ سالوں تک شیلن سنگھ کو لگاتار سنجید طریقے سے پتائد کیا گیا کئی بار مقدمیں ان کے خلاف ترج ہوئے ان کے ساتھ جو انسپیکٹر تھا ان کے خلاف بھی مقدمیں ترج کیے لیکن آخر کار 6 مارت 2021 کو جب یوگی آدھیتنات کی سرکار اترپردیش میں آئی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تو شیلن سنگھ کے خلاف لگائے گئے تمام مقدمیں واپس لے دیئے گئے کوٹ کے جلیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ مقتار انساری شروعات سے ہی اپرادی ہی تھا شروعات میں وہ کرکٹر بننا چاہتا تھا اور اس کا قد 6 فٹ 2 انچ دور سے ہی نظر آتا تھا جیسی پرسنالٹی تھی اس پرسنالٹی کو لوگ مرید ہو جاتے تھے کرکٹ کا شوق تھا نہ صرف کرکٹ کھیلتا تھا بلکہ اس کے ٹورنمنٹ بھی آوجود کرتا تھا بےہت شالین پریوار سے مقتار انساری آتا تھا گازی پور میں مقتار انساری کی پریوار کی پہچان پہلے راجنیتک پریوار کی ہے اس کے دادا ڈاکٹر مقتار احمد انساری ستنتتہ سینانی تھے نانا بریگیڈیر محمد اسمان 1947 کے لڑائی میں شہادت کے لیے جن کو مہاویر چکر دیا گیا تھا مقتار کو بھی زندگی کی شروعاتی دور میں کچھ اور شوق تھے کچھ اور بننا چاہتا تھا لیکن جس کو اپراد ہی بننا تھا وہ اپراد کی رہا پر آخرکار نکل پڑا مقتار انساری بھلے ہی اتر پردیش میں سنگٹیت اپراد کا چہرہ بن گیا تھا مگر گاجی پور میں اس کے پریوار کی پہچان الگ تھی قریب 18 سال سے زیادہ وقت سے جیل میں بند مقتار انساری کے دادا ڈاکٹر مقتار احمد انساری جو سختنترہ سینانی تھی گاندھی جی کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ 1926 سے 27 میں کانگریس کے عدیقش بھی رہے مقتار انساری کے نانا برگیڈیر محمد اسمان کو 1947 کی لڑائی میں شہادت کے بعد مہاوی چکر جو دیا گیا اس کے بعد سالوں سال تک ان کی شور ویرتہ کی کہانیاں کتابیں کس سے سنائی جاتے رہے مقتار کے پتا سبحان اللہ انساری گاجی پور میں اپنی صاحب ستری چھوی کے ساتھ رہتے تھے راجنیتی میں شکری رہے بھارت کے پور راشپتی حامد انساری رشتے میں مقتار انساری کے چاچہ ہیں وہیں مقتار انساری کی کہانی تمام جو ایڈورسٹیز ہیں اس سے بھری ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ مقتار انساری کرکٹ کھلنے کا جتنا شوقین تھا لیکن کالیج کے جمانے میں ہی سادو سنگھ کے گینگ میں شامل ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ کالیج کے ٹائم میں مقتار انساری کرکٹ کھلنے کا بہت شوقین تھا لیکن اس کی بری سنگت نے اس کو آج اس انجام پلا دیا کالیج کے زمانے میں ہی وہ سادو سنگھ نام کے گینگ میں شامل ہو گیا اس کے بعد جرم کے دنیا میں اس نے ایسے قدم بڑھائے کہ پھر اس کے لئے لوٹنا مشکل ہو گیا ایک بڑے پٹسٹیت پریبار سے آنے کے وجہ سے اس کی جان پہچان پہلے سے ہی تھی لیکن وہ اپراعت کے راستے میں نکل گیا تو وہ مافیا بننے میں اس کو وقت نہیں لگا کیونکہ اس کی پہلے سے ہی جان پہچان تھی نیٹورک تھا لوگ جانتے تھے اور پھر وہ اپراعت کے راستے میں تمام سنسادنوں کے ہونے کے بعد جب جڑا تیجی سے اس کی چھوی اپراعت دی کی بنتی گئی اس کے مافیا بننے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے حال فلال کے دنوں میں جب بھی اس کی تصویریں سامنے آئیں تو راوبدار موچھوالا مقتور انسانی بہت اسحائے اور بہت پریشان سا دکھتا رہا سہت بھی خراب تھی لگتار جیلوے رہنے کی وجہ سے اس کی طاقت بھی ختم ہو رہی تھی ویلچیر پر جب بھی وہ باہر دکھا تو پریشان اور اسحائے دکھا لیکن مقتور انساری ہمیشہ سے ایسا ہی نہیں تھا یہ سب کچھ تب ہوا جب اتر پردیش میں یوگی آدیتنات کی سرکار آئی اور اس سے خلاف جو تمام مقدمیں ہیں ان میں تیزی آئی اس سے پہلے ماؤ اور اس کے آس پاس کے جنوں میں مقتور انساری کی توتی بولتی تھی اب تمام مقتور انساری کے ٹھکانے جمین دوز کیا جاتے ہیں اسی کئی پرپرٹیز کو سرکار نے اپنے پاس قبضے میں لے لیا ہے اور کئی میں قریبوں کے لیے گھر بنایا جا رہے تھے لیکن ایک وقت تھا جب پورا کا پورا صوبہ مقتور انساری سے کامتا تھا مقتور انساری بی جے پی کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی یوترپرٹیز کے سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں سمیشہ مل رہا ہے اسی وجہ سے چوبیس سال سے لگاتار وہ یو پی کی ویدان سبہ میں بہتا رہا سال 1996 میں بی ایس پی کے ٹکٹ پر جیت کر پہلی بار ویدان سبہ پہنچا سال 2002 2007 2012 اور پھر 2017 میں بھی ماؤ سے جیت حاصل کی ان میں سے آخری تین بار چناؤ اس نے دیش کی الگ الگ جیلوں میں بند رہتے ہوئے لڑے اور جیت بھی گیا راجنیتی کی ڈھال ملی تو مکتار کو جنم کی دنیا میں سب سے بڑا چہرہ بنتے دیر نہیں لگی اپراد میں اس کی جڑے لگتار گہری ہوتے جڑی جا رہے تھیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو جرائن پیشہ نیٹورک تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا ترہ ترہ کے دھندوں میں ہو شامل ہو لگا چاہے وہ خنن کا معاملہ ہو مچھلی پان کا معاملہ ہو ایکسپورٹ ایمپورٹ کا معاملہ ہو سمنگلنگ کا معاملہ ہو سب میں مکتار انساری کا برابار کا دخلہ ہو تھا اس کے ساتھی ساتھ اس کی سیاسی عدوات بھی بڑھتے جاری تھی اور اسی عدوات اسی دشمنی سے مکتار انساری کا نام اور بڑھا ہوا ایک طرف اس کا اپراد کا راستے پہ چلے یا پھر راجنیتی میں لیکن اس نے دونوں میں سے کسی کا بھی دامن نہیں چھوڑا لیکن سال دو ہزار دو میں مکتار انساری کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی اسی سال ویدھاک کشنا ننرائے نے انساری پروار کے پاس انیس سو پچاسی سے چلی آ رہی گازیپور کی محمد آباد سیٹ چھین لی یعنی یہ سیٹ ویدھاک سیٹ ہرا دی یہ بات مکتار انساری کو ناغوار گزی دی اس کے بعد کشنا ننرائے کو ویدھاک کے طور پر اپنا کارکال پورا کرنے نہیں دینا چاہتا تھا مکتار انساری اور تین سال بعد یعنی دوزار پانچ میں اس کی ہتیا کر دی گئے کشنا ننرائے پر ایک اے فورٹی سیون سے قریب پانچ سو گولیاں چلائی گئے تھی اس وقت کشنا ننرائے ایک کارکل کا اوڈھ گھاٹن کر کے لوٹ رہے تھے تب ہی کشنا ننرائے کی گاڑی کو چاہترپ سے مکتار کے لوگوں نے گھیل لیا اور ادھا دھون فائرین شروع کر دی حملے کے لیے ایک ایسی جگہ کو چنا گیا تھا جہاں گاڑی بائیں دائیں موڑی ہی نہیں جا سکتی تھی حملہوں نے ایک ایسی سیون سے کاریب پانسو گولی ادا گئیں اس حملے میں کشنا ننرائے سمیت گاڑی میں موجود سارے کے سارے ساتھوں لوگ مارے گئے تھے اس کھتیا کارڈ میں مکتار انساری کا پہلے تو انڈریکٹلی فرڈیریکٹ نام آیا اس کے بعد کیس کی جانچ یو پی پولیس سے لے کر سی بی آئی کو سوپ دی گئی کشنا ننرائے کی پتنی الکار آئے کی یاچکہ پر سپریم کورٹ نے کیس دو جار تیرہ میں گازی پور سے ڈلی ٹرانسفر کر دیا مگر کوئی بھی گواہ ٹھیک سے گواہی نہیں دینے آیا نتیجہ یہ ہوا کہ مکتار انساری کے خلاف یہ کیس بہت کمجور ہو گیا یہاں تک کہ ڈلی کی سپیشل عدلت نے اس معاملے میں کیس کی سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ اگر ٹرائل میں گواہوں نے ٹھیک سے گواہی دی ہوتی اگر ویٹنس پروٹیکشن سکیم 2018 کا ان کو فائدہ ملتا یعنی ان کو سرکشہ ملتی کہ وہ کھلے عام بغیر در کے گواہی دے پاتے تو شاید اس کا نزیجہ کچھ اور ہو سکتا تھا لیکن گواہ مکر گئے مکتار انساری جیل سے چھوٹ گیا اس کے بعد اور بھی بہت سے مقدمے تھے جس نے مکتار انساری جیل میں رہا لیکن اس کا گینگ ہمیشہ سکری رہا اتنے بڑے مقدمے سے چھوٹ جانے کے بعد اس کا رسوخ اور بڑھ گیا ہمت اور بڑھ گئی نیتورک اور بڑھ گیا اور اپرادی پروت کے لوگ اور بھی اس کے ساتھ جڑتے چلے گئے کیول اتر پردیش میں نہیں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں اس نے نیتورک کو بڑھانا شروع کر دیا اپنے بیجنس کو بڑھانا شروع کر دیا نتیجہ یہ ہو گیا کہ دیکھتے دیکھتے ایک ٹھیک ٹھا گھر کا آدمی اور اب پتی کروڑ پتی بنتا جلا گیا لیکن 2017 میں جب اتر پردیش میں یوگی کی سرکار آئی تو مکتار انساری کے برے دن شروع ہو گئے اس پر اتر پردیش میں 52 کیس درچ یوپی سرکار نے کوشش شروع کی پندرہ کیس میں مکتار انساری کو سجا درانے کی کوشش کی وہ کورٹ میں مقدمے پہنچے اور ان میں سے آٹھ میں اس کو سجا بھی مل گئے جس میں دو عمر قید کی سجا مل گئے اب تک پرشاہ سن 192 کرونا روپے کی سمپتری اس کی اتر پردیش میں دھوست کر چکا ہے یا پھر جب کی جا چکے مکتار گینگ کے تمام لوگ جلا بدر کیا چکے ہیں کئی اریسٹ ہو چکے ہیں اس کے پاس سے دو سو سے زیادہ اسلحے عوائد اسلحے جن کے لائسنس غلط طریقے سے بنوائے گئے تھے یا پھر وہ عوائد تھے ان کو ضبط کیا جا چکا ہے اس معاملے میں اس کے گینگ کے قریب سو لوگ اب تک گرفتار بھی کیا چکے ہیں اس کے مکتار انساری کے قریب 75 گرگوں پر گنگسٹر ایکٹ میں مقدمے درج کیے گئے ہیں اور وہ جیل میں ہیں قریب 600 کرون روپے کی سمپتی ایسی ہے جس کو پولیس نے جبت کیا ہے اور وہ عوائد سمپتی تھی مکتار کا جب رسوک اپنے عروض پر تھا یعنی اچائی پر تھا تو مہوں میں دنگے ہوئے ان دنگوں میں جو مکتار انساری کی چھوی تھی وہ اور زیادہ مجبوط ہو گئی ایک اپرادی کی طور پر ایک نیٹورکر کے طور پر ایک راجنیتہ کے روپ میں اور ایک مسلم رہنمہ کے روپ میں اس میں قوم کے رہنمہ کے نام سے اس کو جائے جائے لگا یہاں تک کچھ لوگ اس کو دوسرا لادن بھی کہتے تھے اس کی طاقت کانجا اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ پانچ بار بدھائک رہا وہ کل اور تین بار جیل سے ہی چنال لڑا لیکن پھر بھی وہ جیت گیا حالانکہ اس معاملے میں کہا جائے تو اتر پردیس کی تمام جو سرکارے رہیں ان کی بھی کوئی کم گلتی نہیں ہے کیونکہ جس طرح کا وہ اپراد ہی تھا جس طرح سے اس کا خوف تھا اور جس طرح کے اپراد وہ کر رہا تھا ایسے میں اس کے خلاف کاروائی نہ کرنا اپنے آپ میں ایک بڑا سوال کھلا کرتا ہے چاہے پھر وہ الین جی کی خرید فروک کے معاملے میں مقدمہ واپس لے جانے کی بات ہو یا ہزاروں لوگوں کی زمینیں اور ان کی سمپتیاں جب کرنے کے دوران قانون میں کوئی سنوائی نہ ہونے کی بات ہو یہ سب کچھ ہوتا رہا اور مقتوران ساری بڑھتا رہا لیکن ایک بار کی جب اس کا برا وقت شروع ہوا تو وہ دردر بھٹکنے کے لیے مجبور ہو گیا جب اس کو جیل میں بند کیا گیا اور کورٹ میں پیشی ہوئی اس نے کئی بار گوہار لگائی کہ عدالت میں اس کو رحم دی جائے اس کی صحت خراب ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہاں تک کہ آخری وقت میں اس نے یہ بھی کہا اس کے خلاف ساجش ہو رہی ہے اور وہ دھیمی جہر کی موت مر رہا یعنی اس کو دھیمہ جہر دیا جا رہا ہے اس کے بھائی نے اس سے ملاقات کی ان سے بھی یہی بات کہی بیٹے نے ملاقات کی اس سے بھی کہی لیکن کسی کو اس سے سہنبوتی نہیں ہوئی کیونکہ تمام سالوں کا جو اس کا سامراج تھا اتحاس تھا وہ سام بتاتا تھا کہ مقتار انساری ایک اپرادھک پروکتی کا ہی انسان تھا اور ایسے اپرادھکا انت کچھ ایسے ہی ہو سکتا ہے اور اس کی سنوائی نہیں ہوئی اور آخر کار گروہار کو اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور اس کے موت ہو گئی اس کے بعد تمام سوال اٹھنے شروع ہوئے کیا یہ جانبوچ کر موت ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی ساجش ہے جس طرح کی آشنکہ جتائی جاویتی وہ ہوا ہے یا پھر کوئی اور بات ہے تمام راجنیتاؤں نے اس پورے معاملے میں ٹویٹ بھی کرنا شروع کر دیا چاہے وہ پپو یادو ہوں چاہے اس کی پارٹی کے لوگ ہوں اس کے پریوار کے لوگ ہوں یا پھر اس کے جانکال لوگ ہوں کئی لوگوں نے اس کے سپورٹ میں باتیں کہنے شروع کیوں کیونکہ لوگ سبح چناؤں کا وقت ہے اور سب کو اپنا اپنا سیاسی فائدہ لینا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس پورے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو قریب چار دسک تک جو مختار انسائی نے کیا وہ کسی بھی اپرادھی کے لیے تب ہی سمبھو ہے جب اس کو راجنیتاؤں کا پرشاسن کا پولیس کا بے حساب دولت کمانے کے ساتھ اس نے اپنی ایک ایسی چھوی بنائی جو بے حد دردان تھا جس کی آگے کانون کی نہیں چلتی تھی پولیس والوں کی نہیں چلتی تھی سرکار کی نہیں چلتی تھی لیکن ہر اکتے سورج کا ایک ڈھلان ہوتا ہے ہر اکتے سورج کا ایک وقت آتا ہے جب وہ استھ ہوتا ہے لیکن کئی بار اپرادھی کا انت اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ سوچنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں اور شاید یہی مقتار انساری کے ساتھ ہوا آج جو لوگ مقتار انساری کی موت پر ساجش کی بات کرتے ہیں ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مقتار انساری نے اپنے وقت میں کتنا کہہ ڈھایا کتنے لوگوں کے سہاد لوٹ لیے کتنے لوگوں کی موت کا کارن بنا کتنے لوگ فریاد کرتے رہ گئے لیکن پرشاہ نے سنی نہیں یہ جو اکوتھ سمپتھی یہ آوائد نیٹورک یہ اتنا بیجنس اور اتنے گرگوں اور گنڈوں کا جو نیٹورک بنایا وہ ایسے ہی نہیں بنا اس کے پیچھے اس کی لگاتار اپرادک گدوی دھیا اس کا نیٹورک اس کا پیسہ اس کو جو پرشے ملا جو اس کے اوپر وردھست تھا یہ سب کچھ شامل ہے اور اس کے پیچھے جو اور لوگ ذمہ دار ہیں آخرکار ان کو کب تک اس بات کی سجا ملے تو بہرحال آتیک احمد کے بعد مقتوار انساری ہی ایک ایسا بڑا چہرہ تھا جو پروانچل میں آتنک اور اپرادک کا پریائے تھا جس کا نیٹورک اتنا بڑا تھا جس کا رسوک جس کا دب دبا اتنا دار تھا جس سے لوگ کام دیتے تھے حال فلحال کے سالوں میں اس کا رسوک کم ہو رہا تھا لیکن اس کے بیٹے اس کے پریوار کے لوگ اس کے اوپر قانون حاوی نہیں چکتا جو یہ سوچتا ہے کہ اس کا وقت کبھی برا نہیں آئے گا لیکن وقت سب کا برا آتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ اپرادیوں کا برا وقت جب آتا ہے تو سہنبوتی کرنے وائے لوگ کم ہوتے ہیں تو یہ کہانی برانچل کے مشہور مافیا مختار انساری کی موت کی اس کے اتحاس کی اس کے نیٹورک کی اور اس کے دب دبے کی اگلی بار پھر کسی کہانی کے ساتھ موسیقی